السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ہومیپیتھک ڈاکٹر محمد اکیل سیفی اور آج کا لیکچر ہے مٹیریا میڈیکا پر ہومیپیتھک دواہ ایلیم سیپا پر ایلیم سیپا کو پہچاننا بہت آسان ہے ایلیم سیپا سرخ پیاز سے بنتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب سرخ پیاز کو کٹا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے آنکھوں سے پانی بہتا ہے ناک سے رتوبت بہتی ہے سر باری ہو جاتا ہے چھنکیانا شروع ہو جاتی ہیں اور ذکان کسی کیفیت بن جاتی ہے ان علامات کو ہومیپیتھک دواہ ایلیم سیپا جو سرخ پیاز سے بنتی ہے وہ ان علامات کو ختم کرتی ہے یہ ہومیپیتھک کا کمال ہے کہ جو چیز جو علامات پیدا کر رہی ہوتی ہے اس سے تیار ہونے والی ہومیپیتھک دواہ ان علامات کو ختم کر دیتی ہے ایلیم سیپا انٹی سورک دواہ ہے اس کے مریض کا مزاج گرم ہوتا ہے پیاز کھانے کا شکین ہوتا ہے اور اکثر بہار کے موسم میں گرمیوں کے زکام کی یہ دوا ہے اہلیم سپا کی علامات اگست کے مہینے میں موسم بہار میں زیادہ پیاز کھانے کی وجہ سے اس کی علامات پیدا ہوتی ہیں اور اس کی جو خاص علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ زکام کا ہونا ایسا زکام جس میں سرباری ہو جاتا ہے آنکھوں سے پانی بہتا ہے اور وہ پانی سادہ ہوتا ہے لیکن جو زکام ناکھ سے بہتا ہے ناکھ سے جو رتوبت بہتی ہے وہ خراشدار ہوتی ہے ناکھ سے بہنے والی رتوبت کان سے بہنے والی رتوبت یا حلق میں گرنے والی رتوبت جو ہے وہ خراشدار ہوتی ہے وہ جلن پیدا کرتی ہے اور یہاں تک کہ جو حلق میں رتوبت گرتی ہے وہ شدید خانسی پیدا کرتی ہے چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں صبح وقت چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں اور اسحال آتی ہیں پیٹ میں گڑ گڑا ہر رہتی ہے پھولوں کی خشبو سے چھینکی آنا شروع جاتی ہیں زکام کی کیفیت بن جاتی ہے یعنی گرمی سے چھینکی آنا شروع جاتی ہیں زکام کی کیفیت بن جاتی ہے اور گرمی سے تکلیف جو ہے وہ بڑھتی ہے سرد ہوا، تھنڈے موسم، سرد موسم، تھنڈے کمرے میں سکون محسوس ہوتا ہے اور ایک اور بڑی خاص علامت ہے کہ ایلیم سیپا کی ڈیٹ کے دوران سردرد نہیں ہوتا یعنی جنہی دنوں میں ڈیٹ آئی ہوتی ہے ان دنوں میں سردرد نہیں ہوتا جیسے ہی ڈیٹ ختم ہوتی ہے عورتوں کا سردرد شروع ہو جاتا ہے ایلیم سیپا کی جو مستقل علامت ہے وہ ہے پہچان والی علامت جو ہے وہ ہے ہلکے سردرد کے ساتھ زکام کا ہونا یعنی ایسا زکام جس کے ساتھ ہلکا سردرد ہو اور تضابی زکام یعنی ناک جو ہے وہ پک جائے یا وہ زکام جو ہے وہ رتوب جو ہے وہ ہلک میں گرے تو شدید خانسی پیدا ہو اس کی جو علامت کی غلطی ہے اس کے ساتھ جو اکثر علامت کی غلطی یعنی جس جہاں پر ڈاکٹرز جو ہیں وہ کوئی دوسری دواعات غلط دواعات تجویز کرتے ہیں وہ ہے آرسینک ایلبم یعنی آرسینک ایلبم کے اندر بھی زکام ہوتا ہے ہومپیتھکی جو دو بڑی عدویات ہیں زکام کی ایلیم سیپا ہے اور آرسینک ایلبم ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ آرسینک ایلبم کے اندر جو زکام کے اندر جو رتوبت ہوتی ہے وہ پتلا پانی ہوتا ہے چینکیں بہت کسرت سے ہوتی ہیں پتلا پانی ہوتا ہے لیکن آرسینک ایلیم سیپا کے اندر رتوبت ہوتی ہے خراشدار رتوبت ہوتی ہے اور آرسینک ایلیم سیپا کے اندر جو اس کو سکون ملتا ہے تھنڈے پانی سے تھنڈی ہوا تھنڈے موسم سے سکون ملتا ہے گرمی سے تکلیف ہوتی ہے لیکن آرسینک ایلبم کو گرمی سے سکون ملتا ہے ایلیم سپا کی علامات جو ہیں وہ گرمی سے گرم کمرے میں گرم آب و ہوا میں اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں اور سردی سے سرد کمرے میں تھنڈے پانی سے اس کو سکون محسوس ہوتا ہے ایسا زکام جس کو نہانے سے زکام ٹھیک ہو جائے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو نہانے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے وہ زکام ایلیم سپا کا ہوتا ہے ایلیم سپا کی جو سائیڈ ہے وہ بائیں طرف ہے اس کو جب زکام شروع ہوتا ہے تو بائیں طرف شروع ہوتا ہے ایل ایم سیپا کا جو موڈ آف ایکشن ہے یہ کیا کرتی ہے ناک کی بلغمی جلیوں میں سوزش کو انفیکشن کو ختم کرتی ہے اس کی جو ماون عدویات ہیں وہ ہیں فاس فورس اور پلساٹیلا فاس فورس اور پلساٹیلا سے ان کی علامات جو ہیں وہ بہت زیادہ ملتی ہیں اس دوا کا جو مرکز ہے ناک کی بلغمی جلیاں ہیں اور اس دوا کا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ ناک کی جو بلغمی جلیاں ہیں ان کے اندر انفیکشن کو رتوبت کو ٹھیک کرتی ہے انفیکشن کو ختم کرتی ہے اور سوزش کو ختم کرتی ہے اور خراشدار جلندہ رتوبت کو ٹھیک کرتی ہے اور زکام کو ٹھیک کرتی ہے ایل ایم سیپا 30 پاور میں 200 پاور میں بہترین کام کرتی ہے نزلہ زکام چھینکیں ایسا زکام جس میں ناک سے تو خراشدار رتوبت بہتی ہو اور ناک پک جاتی ہو لیکن آنکھوں سے سادہ پانی بہتا ہو ایسے زکام کی ایلیم سیپا بہترین دوا ہے میں نے بارہ اس کو آزمایا ہے بہترین زلد دیتی ہے یعنی گرمی کے زکام کی دوا ہے جسے گرمی سے تکلیف ہوتی ہو اور سردی سے سکون محسوس ہوتا ہو اور اکثر پیاز کھانے سے زکام ہو گیا ہو تو ایلیم سیپا بہار کے موسم میں اگست کے موسم میں ہونے والے آج کل اگست کا موسم چل رہا ہے تو آج کل کے جو زکام کی دوا ہے وہ ہے ایلیم سیپا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف تا فرمائے السلام علیکم